فرنڈز کرونا ویکسین لگوانی ہے یا نہیں لگوانی ہے اس بات کو لے کے من میں کوئی بھی سوال آپ کے ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہلو ایوریون میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل پر سواگت ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنڈز ہر دن نیوز چینل پر الگ الگ نیوز دکھائی جا رہے ہیں کرونا ویکسین کو لے کر کچھ نیوز چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگانے کے بعد موت ہو جا رہی ہے کچھ نیوز پیپرز بتا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جا رہا ہے دنیا کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس پہ چرچہ نہیں کریں گے ہم چرچہ اس پہ کریں گے اس ویڈیو میں کہ ہمیں ویکسین لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے فرنڈز بہت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک نہیں اچھی لگے تو ٹھیک فرنڈز جب یدھ ہوتا ہے یا کوئی مہاماری ہوتی ہے یا کوئی اسی طریقے کا کوئی بہت بڑا حادثہ کسی دیش پہ ہوتا ہے تو جنتہ کا سیدھا سیدھا ایک ہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرکار کی باتوں کو مانے ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے مانیہ پردھان منتری جی نے کہہ دیا کہ ہندوستان کی جنتہ کو ویکسینیشن کرانا ہوگا ویکسین آ گئی ہے آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں تو اتنی بڑی پرسنالٹی نے اگر یہ بات کہی ہے تو ایسی آپدہ میں یہ ایک مہاماری تھی تو اس مہاماری میں جنتہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ پردھان منتری کی باتوں کو مانے کیونکہ پردھان منتری پد اور جو بھی انسان ہوتے ہیں اس پد پہ وہ غیر ذمہ دارانا فیصلہ نہیں لیتے خاص کر ویکسین جیسی چیزوں کو لے کر تو اگر آپ کے من میں یہ ڈر ہے کہ اس کو میں لگاؤں گا تو مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ آپ کا اپنا ڈر ہے یہ اردگرد ماحول ایسا بنا کہ آپ کے دل میں اور دماغ میں ڈر بس گیا ادروائز ویکسین سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پردھان منتری نے یہ بات کہی ہے اور وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہے اور جب ایسی کوئی آبدہ ہوتی ہے تو جنتا کو پردھان منتری کی سرکار کی بات ماننی ہوگی اب وہ سرکار چاہیں بی جے پی کی ہو کانگریس کی ہو کسی کی بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے انسان کو جنتا کو سرکار کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ایسی پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے تو میری اپنی پرسنال رائے ہے کہ مجھے اگر ضرورت محسوس ہوگی کرونا ویکسین لگوانے کی تو بلکل میں لگواؤں گا اگر آپ کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے لگوانے کی تو آپ بھی بلکل لگوائی میری تو ایڈوائز بلکل لگوائی ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں اگر مان لیتے ہیں کہ ویکسین لگوانے سے کچھ حادثے ہوتے بھی ہیں جیسا کہ نیوز سب آ رہے ہیں ہر چینل پہ دکھایا جا رہا ہے ہر جگہ نیوز پیپرز میں چھپ رہے ہیں ہاتھ سے دکھایا جا رہے ہیں اگر ایسا کچھ بھی ہے تو اگر کچھ ہوتا ہے کچھ پرسنٹ میں مان لیتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوتا بھی ہے تو یہ دیش کی ذمہ داری ہوگی یہ آپ کے پریوار کی یا ہماری آپ کی پرسنل ذمہ داری نہیں ہے یہ دیش کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے پردھان منتری مہدہ نے کہا ہے کہ ویکسین آ گئی ہے ٹرائل میں شروع ہو گیا ہے یعنی کہ ذمہ دار پدھنے ایک بات کہی ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ایسی آپداؤں میں سرکار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں اور ان کے فیصلوں کا سواگت کریں یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے آپ کی اپنی کچھ بھی ہو سکتی ہوگی کیسی رائے آپ کو لگی اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس سے آپ سٹسفائیڈ ہیں اس سے دیش کا کچھ بھلا ہوگا سوسائٹی کا کچھ بھلا ہوگا میں سچی باتیں کہہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے لوگ جانے اور سمجھیں کہ اس وقت جنتہ کی کیا ذمہ داری ہے کرونا ویکسین کو لے کر اس امید کے ساتھ آپ سے بھی دہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہو میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے اس سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنڈ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہ